پان، نسوار اور سگریٹ اسکمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے عرب علماء تو تمباکو کو نشا آور قرار دیتے ہیں اور حرام کہتے ہیں ایشیا کے علماء، ہندوستان، انڈیا، پاکستان، منگلہ دیش، افغانستان یہ سب ایشیا ہے ایشیا کے علماء کے نزدیک تمباکو میں نشا نہیں ہے عرب علماء کہتے ہیں نشا ہے نشا کی کیا تعریف ہے؟ کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چیز جس کی زیادہ مقدار پینے سے، کھانے سے بے بھان ہو جائے آسمان کونسا ہے، زمین کونسی ہے، اس کو پہچان نہ سکے ماں کونسی ہے، بیوی کونسی ہے، اس کو پہچان نہ سکے، اس کا نام نشا ہے تمباکو میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے زیادہ پی ہوگئے تو انطبیت مت لائے گے، قی ہو جائے گے لیکن ہوش ختم ہو جائے، بے بھان ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر تمباکو میں ہے کہ ہدت ہے، تیزی ہے جو عادی نہیں ہے وہ کھائے گا تو سر چکرائے گا، آسمان زمین گھومے گا اور جو عادی ہے وہ عادت سے زیادہ کھا لے گا تو ہچکی آئے گی، ملک پلٹی ہو جائے گی، وامٹ ہو جائے گی نشا نہیں چڑھتا ہے، کہ آدمی آسمان زمین کو نہ پہچان سکے ماں بہن کو نہ پہچان سکے، یہ کیفیت اس میں نہیں ہوتی تو ایشیا کے علماء کے نزدیک تمباکو میں نشا نہیں ہے اور عرب علماء کہتے ہیں نشا ہے تو ان کا فتوہ اور ہے ایشیا کے علماء کے نزدیک نشا تو نہیں ہے پھر اس کا کیا حکم ہے؟ وہ شکلیں جس میں تمباکو مزیر ہے ضرر نقصان پہنچاتا ہے تو بقدرِ ضرر مکروح ہے جیسے مٹی کھانا حرام ہے مٹی تو پاک ہے پھر کھانا حرام کیوں ہے؟ مٹی کھانے سے ضرر پہنچتا ہے جو بچے بچپن میں مٹی کھاتے ہیں ان کی سیڈ ہمیشہ کے لئے خراب ہو جاتی ہے اور جو عورتیں حمل میں مٹی کھاتی ہیں ہماری انڈیا میں باقاعدہ پکائی ہوئی مٹی ملتی ہے چنے کی دکان پر وہ ہمہ حاملہ عورتیں منگوا کر کھاتی ہیں یہاں کا مجھے نہیں مالو کیا چیز کھاتی ہیں مل کچھ نہ کچھ ہوگا تو جو عورتیں حمل میں مٹی کھاتی ہیں اس کا اس کے بچے پر اثر پڑتا ہے اور جو بچہ مٹی کھاتا ہے اس کے ہمیشہ کے لئے سہد خراب ہو جاتی ہے اس لئے مٹی کھانا حرام ہے اسی طرح اسموکنگ اس میں چونکہ گرم گرم دھوہاں فیپڑے میں جاتا ہے تو فیپڑے کو نقصان پہنچ جاتا ہے اسی طرح سے تمبا کو پان میں یا نسوار کے طور پر کھانا یعنی اس کا جو تھوک ہے اس کو نگل کر پیٹ میں جانا نسوار پیٹ میں گیا اس کا تھوک پیٹ میں گیا پان کا پیٹ میں گیا یہ مکرو تحریمی ہے کیونکہ پیٹ میں جو جاتی ہے چیز وہ خون میں شامل ہوتی ہے اس کی نیگوٹین خون میں جاتی ہے اور وہ نقصان پہنچ جاتی ہے تو اسموکنگ مکرو تحریمی ہے چاہے بیڑی پیو چاہے سگریٹ پیو چاہے چرس پیو یہ اور خطرناک سگریٹ ہے یہ مکرو تحریمی ہے یا نسوار کھاؤ پان کھاؤ یہ بھی مکرو ہے اور آپ نسوار گلے سے نیچے نہ جانے دیں تھوکتے رہیں تھوکتے رہیں پان مو میں پیٹ میں نہ جانے دیں تھوکتے رہیں تھوکتے رہیں تو یہ جائز ہے مباہ ہے اور خوکہ بھی مباہ ہے کیونکہ اس میں دھوان نیچے آ کر پانی میں ریفائن ہو کر پھر مو میں آتا ہے تھنڈا ہو کر آتا ہے لہذا حق کا جائز ہے پان تھوکنا جائز ہے نسوار تھوکنا جائز ہے اس موکنگ پان کھانا نسوار کھانا مکہ جائز ہے نسوارا موسیقی